بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس hope doing well today my sixth lecture of انگلیش lesson number six and topic is this is and that is this is mean یہ ہے and that is mean وہ ہے یعنی this is جو چیز ہمارے پاس ہے اس کے لئے ہم use کریں گے this is and that is جو چیز ہم سے دور ہے اس کے لئے ہم use کریں گے that is آج ہم پڑھیں گے this is mean یہ ہے and that is that is mean وہ ہے and pages number 16, 17 and 19 چلے بچے آج ہم سیکھتے ہیں use of this and that use of this یعنی جو چیز ہمارے پاس ہے ہم اس کے لئے ہم use کریں گے this and جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے ہم سے دور ہے اس کے لئے ہم use کریں گے that use of this and that this is a boy first میں آپ دیکھ سکتے ہیں this is a boy boy ہمارے پاس ہے اس کے لئے ہم نے کیا use کی ہے this this means یہ this is a boy یہ ایک لڑکا ہے اور دیکھیں that is a girl یعنی second number پہ جو ہماری line ہے وہ ہم سے girl جو ہے وہ بہت دور ہے یہ دیکھیں arrow لگا ہوا ہے اور arrow سے بہت دور ہے that is a girl وہ ایک لڑکی ہے یعنی this is a boy یہ ایک لڑکا ہے that is a girl وہ ایک لڑکی ہے جب ہم action کریں گے دور کی طرف کریں گے تو اس کے لئے ہم use کریں گے that تو جب ہم پاس کریں گے کہ یہ تو اس کے لئے ہم use کریں گے this اب ثرد نمبر پہ ہے this is a bus یہ ایک bus ہے یعنی bus ہمارے پاس ہے and that is a chair وہ ایک chair ہے یعنی chair ہمارے ہم سے دور ہے دوسرے room میں ہے یا دور ہے تو اس کے لئے ہم use کریں گے that is a chair وہ ایک کرسی ہے this is a car یہ ایک car ہے یعنی car ہمارے پاس ہے تو اس کے لئے ہم use کریں گے this this is a car یہ ایک car ہے that is a tree وہ ایک درخت ہے یعنی درخت ہم سے دور ہے وہ ایک درخت ہے and this is a car یہ ایک car ہے یعنی this ہم وہاں use کریں گے جو چیز ہمارے پاس ہے اور that ہم ادھر use کریں گے جو چیز ہم سے دور ہے تو آپ اپنی books open کریں pages number جس میں آرہے ہیں 16 and 17 تو آج ہم پڑھیں گے this is and that is تو پہلے ہم second number first page page number 16 پہ ہم read کریں گے reading کریں گے پھر اس کے بعد ہم page number 17 پہ ہم writing کریں گے ٹھیک ہے تو first line first sentence this is an apple یہ دیکھیں یہ اس کا جو hand ہے اس نے action اپنے پاس کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے لئے ہم use کریں گے this is an apple یہ ایک سیب ہے that is a tree یہ دیکھیں tree ہم سے بہت دور ہے تو اس کے لئے ہم نے use کیا ہے that is that is a tree وہ ایک درخت ہے this is a lamp یہ ایک lamp ہے یعنی lamp ہمارے پاس ہے and that is a bulb bulb ہم سے دور ہے دور ہم ہمارے پاس نہیں ہے ہم سے دور ہے تو اس کے لئے ہم نے use کیا ہے that is a bulb وہ ایک bulb ہے this is a window window کے پاس ہم کھڑے ہیں اس لئے ہم سے window پاس ہے تو اس کے لئے ہم نے use کیا ہے this is a window یہ ایک کھڑکی ہے that is a door وہ ایک دروازہ ہے یہ دیکھیں دروازہ ہم سے دور ہے ہم روم میں ہیں ہم سے دروازہ دور ہے جو چیز for ہے دور ہے اس کے لئے ہم use کریں گے that تو first picture ہم مارے پاس ہے this is a bowl یہ ایک bowl ہے یہ ایک پیالہ ہے and that is a plate تو ادھر ہم کیا use کریں گے that is a plate ادھر ہم لکھیں گے that is is a plate اس کے بعد ہے یہ cup ہمارے near میں ہمارے پاس ہے تو ادھر ہم لکھیں گے this is a cup یہ ایک پیالی ہے ٹھیک ہے تو آگے جو glass ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے فور میں ہے دور ہے تو ادھر ہم لکھیں گے that ادھر ہم لکھیں گے that t-h-a-t that i-s is a glass g-l-a-s glass that is a glass یہ دیکھیں اس کے بعد ہے this is a light ادھر ہم کیا لکھیں گے this is a light تو ادھر ہم لکھیں گے this i-s is a light یہ ہمارے پاس ہے تو اس کے بعد یہ bag جو ہے وہ ہم سے دور ہے تو ادھر ہم لکھیں گے that is a bag that is a bag جو چیز ہم سے near ہے ہم ادھر لکھیں گے this and جو چیز ہمارے پور میں ہے تو ادھر ہم لکھیں گے that یہ home assignment ہے complete sentences using this or that یعنی آپ نے just ادھر use کرنا ہے جو چیز ہم سے near میں ہے ادھر ہم کیا لکھیں گے اور جو چیز for میں ہے ادھر ہم کیا لکھیں گے یعنی جو چیز near میں ادھر this لکھیں گے اور جو چیز for میں ادھر ہم that لکھیں گے یہ آپ کو sentences دی ہوئے ہیں یہ آپ لوگوں نے اپنی notebook پہ پیارا پیارا کر کی لکھنا ہے first sentence that dash is a car تو یہ car ہم سے کدھر ہے near میں ہے تو ادھر کیا ہم لکھیں گے this this is a car ٹھیک ہے آپ نے picture کو دیکھ کے جو چیز near میں ہے ادھر ہم نے this لکھنا ہے اور یہ ساری چیزیں فور میں ہیں تو ادھر ہم لوگوں نے کیا لکھنا ہے that لکھنا ہے ٹھیک ہے جو چیز near میں ہے ادھر ہم this لکھیں گے this لکھیں گے یہ ساری چیز ہم سے near میں ہے تو near لکھیں گے this لکھیں گے and جو چیز فور میں ہے تو ادھر ہم کیا لکھیں گے that لکھیں گے note do it on your notebook یعنی یہ کام آپ اپنے copy پہ پیار پیار کر کے لکھنا ہے margin line ڈراؤ کر کے یہ سارا کام آپ نے اپنی copy پہ لکھنا ہے چیز اس کے بعد ہم page number 19 پہ آتے ہیں اس میں activity ہے یہ activity آپ لوگوں دیکھ لیں put the letters in order to make a word and link with the picture یعنی یہ آپ لوگوں کو جو letter دی ہوئے جو words دی ہوئے یہ آپ کو جنبل میں دی ہوئے یعنی آگے پیچھے لکھے ہوئے صحیح نہیں ہیں ان کو آپ لوگوں نے پہلے ٹھیک کر کے اس جگہ لکھنا ہے پہلا word آپ کو دیا ہوا ہے a g e p تو یہ کچھ word نہیں بن رہا اس کا مطلب ہے یہ page page یہ دیکھیں page آپ کو میچ کر دیا ہے تو آپ نے اسی طرح اور word کو لکھنا بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ آپ نے ان word کو پکچر کے ساتھ آپ نے میچ کرنا ہے تو سیکنڈ نمبر پہ ہے a r o w arrow یہ دیکھیں آپ نے ادھر کیا لکھنا ہے a r o w arrow تو دیکھیں arrow arrow یہ آ رہا ہے تو آپ نے اس نکتے کے ساتھ آپ نے arrow کو میچ کرنا ہے یعنی arrow word کو اس shape کے ساتھ آپ نے اس پکچر کے ساتھ آپ میچ کرنا ہے سیکنڈ نمبر پہ ہے engine 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 آپ نے لکھنا بھی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ادھر engine کے ساتھ میچ کرنا ہے scale رہ کے pencil کے ساتھ آپ نے اچھی طرح میچ کرنا ہے اس کے بعد ہے iron 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 ادھر لکھ کے پھر اسی طرح آپ نے iron کے ساتھ میچ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہے radio 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 ادھر کیا لکھیں گے radio radio ٹھیک ہے آپ نے اس تار radio کے ساتھ میچ کرنا ہے اس کے بعد c l o c k clock 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 mean گھڑی یہ دیکھیں ادھر آپ نے پہلے clock کے spelling کو ٹھیک کر لکھنا ہے پھر اس کے بعد اس clock میچ کرنا ہے یہ activity آپ نے اپنی book پہ کرنا ہے پیارا پیارا میچ کر کرنا ہے امید کرتی ہوں کہ آج لیسن کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اللہ حافظ